یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممجھے کل منیر لقت نویر القمر لا یمکن سناؤ کم آکان حق کو ہو بعد اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے مگر پھر بھی ہر لمحہ زبان پر یا نبی ہو اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کو شاہ مولا علی ہو اور حیات جابدان گر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو اللہ رب العزت کا میں پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک بار پھر اور سپاک کی اس مقدس رو پرور اور وجدانی محفل میں اکٹھا کیا مضور قبلہ شاہ جی نے طلب فرمایا اور ہر سال کی طرح میری حاضری اس سال بھی الحمدللہ ہو رہی ہے آپ بھی ہم سب غوث پاک کی کہ شہزادے نے ہمیں بلایا ہے اور یہ حضور کی آل لج پال ہوتی ہے لاج رکھنے والے ہوتے ہیں تمید کے طور پر ایک عربی حکایت سن لیجئے پھر میں کلام کا آغاز کرتا ہوں بیٹا جوان ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں ایک بہت قیمتی چیز آج دینا چاہتا ہوں یہ وقت آگیا ہے کہ وہ قیمتی چیز میں آج تمہیں دے دوں کوئی سو 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 سال پرانی ایک گھڑی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور مجھے میرے باپ نے دی میرے باپ کو میرے دادا نے دی میرے دادا کو ان کے والد نے دی اس طرح یہ گھڑی مجھ تک پہنچی ہے اور اب میں تمہیں دے رہا لیکن اس سے پہلے کہ تم اسے پہنو استعمال کرو یا سنبھال کر رکھو بازار میں جاؤ اس کی قیمت لگا کر آجاؤ وہ گھڑی کو لے کر بازار چلا گیا ہامتا کامتا پریشان حال واپس آیا اببا جی اس گھڑی کے تو پانچ درم سے بھی زیادہ کوئی نہیں دے رہا آپ تو کہتے ہیں بہت قیمتی ہے اس گھڑی کے تو کوئی پانچ درم دینے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کل اسے نوادرات والے کے پاس لے جاؤ جو انٹیک کا کام کرتا ہے پرانی چیزیں خریدتا ہے بیچتا ہے اس کے پاس لے جاؤ اور اس کی قیمت لگوا ہو ہو گیا واپس لوٹا بڑا خوش اببا جی بازار والے تو میں چار دکانیں گھوم لیا پانچ درم سے زیادہ کوئی دے نہیں رہا تھا اس نے تو اس گھڑی کے پانچ سو درم لگا دی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کل اس کو میوزیم میں لے جانا اور وہاں جا کر اس کی قیمت لگوانا پھر تمہیں پتا چلے گا اگلے دن بیٹا میوزیم چلا گیا گھڑی کو لے کر انہوں نے جانچ پڑتال کی بہت دیکھا بھالا واپس لوٹا بیٹا تو بڑی خوش کہتا بجی جس گھڑی کے پانچ درم بازار میں کوئی نہیں دے رہا تھا نوادرات والے نے جس گھڑی کے پانچ سو درم لگائے تھے میوزیم والے اس گھڑی کے پچاس ہزار درم دینے کو تیار ہیں انہیں کہا بیٹے اس جو دو تین دن تم چہل قدمی کرتے رہے اور جا کر دیکھتے رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے لیکن تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ زندگی میں وہیں جانا جہاں قدر ہوتی ہے قدر والوں کے پاس جانا قدر والوں سے دوستی رکھنا قدر والوں کی صحبت میں رہنا تو میں جہاں آیا ہوں یہ تو ویسے ہی لجبال ہیں قدر کرنے والے ہیں اس لیے جب بھی حکم ملتا ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں اور یہ سید ہیں گلانی سید ہیں لجبال سید ہیں اور انشاءاللہ جب تک حکم ملتا رہے گا میں حاضر ہوتا رہوں گا مصروفیات یہ سب اپنی جگہ ہیں کوئی چیز اہم نہیں ہوتی حکم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور قدر والے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں قدر والے مل جائیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے قدر والے مل جائیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے زندگی گزر گئی مرشد اسی دشت کی سیاہی میں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول کوئیس بائیس ملکوں میں میں دھوم چکا ہوں آستانے بھی بہت دیکھے ہیں اپنا اپنا انداز ہے دیکھنے کا ہم تو آستانے کو لنگر سے پہچانی آیا کرتے ہیں کہ جس آستانے تا لنگر ہی پھکا ہے وہ کا دا آستانہ ہے ہے کہ نہیں ٹھیک میری بات سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے جو جو متفق ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے اچھا مجھا سارے یہ مشاہدہ کر چکے اس کا مطلب ہے صرف میں اکیلہ نہیں ہوں آٹھ آٹھ دس دشتے ہوتی ہیں ذائقہ نام کو نہیں ہوتا یہاں تو ایک مسکراہت میں سب کچھ مل جاتا ہے یہ لجبال ہیں اللہ تعالیٰ یہ آستانہ سلامت رکھے مزرگوں کا فیضان جاری رکھے ایک بڑا مشکل سوال مجھے ہمائیوں نے کر دیا تھا تمہید لمی نہ ہو جائے یہاں آ کر میں کوئی پڑھتا پڑھاتا کتاب کچھ نہیں کرتا میں تو آپ کے سامنے کیا خطاب کروں گا تو ویسے ہی کوئی دل کی باتیں سنا دیتا ہوں اور اشار پڑھتے تو میں شاہ جی کے سامنے ویسے ہی گھبراتا ہوں ان کا سیری زوق جو ہے وہ بہت عالی ہے میں تو ویسے ہی گھبراتا ہوں پڑھتے ہوئے بس سبق دہراتا ہوں سبق سناتا ہوں انہیں کہا جی مجھے یہ بتائیں ایک آستانہ دیکھا انہیں کہا جی سارے آستانے میں نے جتنے دیکھے ہیں وہ اونچائی پر ہے یہ نیچے زمین پر کیوں ہے میں نے کہا یار یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جشتی بزرگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ان کا دربار پہاڑی پر ہوتا ہے یہ تو میں نے سنا ہے اب تمہارا جو سوال ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں لا جواب ہو گیا شاہ جی کو پیش کر دیا ہے محفل کے بعد شاہ جی سے پوچھیں گے میں لگا دیتا ہوں اسگر ساؤن والے ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤن چلاتے ہیں تو شاہ جی ہو سکتا ہے اس کا کوئی تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دے سکیں کہ سارے آستانے اونچائی پر ہیں اور جتنے میرے دوست احباب سے پوچھا علاج محمد یوسف میمن اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے ان سے بھی اس نے پوچھا انہا کہ بھئی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تم خود ہی اس کا جواب تلاش کرو کہ سارے آستانے اونچائی پر ہیں جہاں جہاں گئے وہ سب اونچائیوں پر ہیں بلندیوں پر ہیں اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں سارے بزرگ ہیں سب کا اترام کرنا چاہیے میں سوچ کر آیا تھا کچھ ایک دو چیزیں آج لئی تو وہ شامل کر لیں گے اگر اجازت ہو تو گوللوی صاحب تشریف فرما ہے تو میں آغاز پیر میرے علی شاہ صاحب کی کلام سے ہی کروں اور اس پر تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند اشار اس کے پیش کر کے اس میں گرا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج ایک نیا کلام ہے اس کے بیچے چند اشار پیش کروں اس کے بعد پھر انشاءاللہ منقبت اور ایک دو عرفانہ کلاموں سے انتخاب پیش کروں گا مل کر ذرا محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ اللہ محمد چار یا رہا جی قالا کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کعبے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ مرشدے میں خانا چاہیے حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور ورنہ مریضِ حجر کو مر جانا چاہیے اور بیتم نمازِ عشق یہی ہے خدا گواہ ہر دم تصورِ رخِ جانانا چاہیے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ایک حسنِ اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم جانے لیا ایک حسنِ اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نیم البدل کوئی نہیں ہے حق فرید یا فرید تجھے روز دیکھوں قریب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے میرے شوق بھی ہے عجیب سے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مشایق تشیر فرما ہے ایک شیر کی جنت کر رہا ہوں جس جس کو قبول ہو وہ ہاتھ اٹھا کر حق فرید کا نعرہ لگا دے جسے قبول نہ ہو وہ میرا شیر مجھے واپس کر دے میں کئی اور سنا دوں گا کہ میرے شوق کی یہی لاج رکھ میرے شوق کی یہی لاج رکھ میرے شوق کی یہی لاج رکھ وہ جو دور ہے بڑی دور ہے یا برید حق فرید یا فرید حق فرید قطرے سے گوھر سے دریاں بنا دیا سابر کے پیر نے مجھے کیا بنا دیا حق فرید یا فرید آنکھوں میں ایسی بس گئی صورت فرید کی دل مانگتا ہے اور بھی قربت فرید کی اور کیوں کر نہ مجھ کو کوبیے قسمت پہ ناز ہو تقدیر کو بدل گئی نشبت فرید کی اور نظمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے جب ہے خدا فرید کا تو چندت فرید کی حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی قاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید پیر سیدنا میرے لئے شاہ صابرہ مطلعہ لے کئی کلام سارے مل کر پڑھیں گے ذرا گونج پڑھ جائے مجھے پتا ہے سارے دیوانے ہیں میں پہلی مرتبہ نہیں آیا سارے ذرا دیوانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت کے ساتھ پڑھ لیجے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی قاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید یہ بھی بابا فرید کا پیزان ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر ذرا سارے مل کر پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھرکتی رات لمری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ دے ری ہے آج سکھ میں تران دیو دے ری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھ میں تران دیو دے ری ہے آج سکھ میں تران دیو دے ری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے نو لو ہچ شوق چنگیری ہے نو لو ہچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان 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 ادھے حت مہار زمانی ہے ادھے دو جگتے سلطانی ہے اتھے کم اقل انسانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے کالی ظلم تے اکمستانی ہے ہاتھ اٹھا کر ذرا سارے کالی ظلم تے اکمستانی ہے جی کالی ظلم تے اکمستانی ہے مکمور اکیم مک چند بدر شاشان سبحان اللہ انہوں ہستی دا انوانا کھا رب سچے دی برہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شانا کھا جس شان دی شانا سب بڑیاں اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھاک جانی جہانا کھا جانا کھاک جانی جہانا وَأَحْسَنُوا مِنْ قَلَمْتَ رَقَتْتُ عَائِنِ وَأَجْمَلُوا مِنْ قَلَمْتَ لِدِنِّ سَعَو خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ قُلِّ عَائِبِن قَعَنَّاكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَعُو اس صورت دلوں میں چانا کم چانا حق جانی چانا پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے ملبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خوش رو محمد شم میں میں فل بود شب جائے کے ملبودم اس صورت دلوں میں چانا کم بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ بی نصیر الدین نصیر کا کلام اور گرہ بھی بی نصیر الدین نصیر کی کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہِ عبرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسفِ کنا تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ تنے پاکت بخل کا جلوہ ساما یا رسول اللہ بی نصیر بی نصیر تنے پاکت بخل کا جلوہ ساما یا رسول اللہ سراب آیت مجسم نور یزدان یا رسول اللہ تُوئی تزہین فردوس موجود اے مجمع خوبی تُوئی محبوب یزدان میر خوباں یا رسول اللہ اور گرامی بیکر نوری نخستی جلوہ تقوی تُوئی تاہا تُوئی یاسی بقرآن یا رسول اللہ ایسے سورت ایسے سورت اینوں میں جانا کھنا کھنا کہ جانی Enfin سارے عقیدت مند مرید جتنے نیاز مند ہیں سارے جانتے ہیں ذکر کیسے کیا جاتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر کہیں گے اللہ ہو کی جن و بشر کی شاہ و گدا پتھی جس بھی نصیر و شانِ خدا اٹھے ہوش تے موہوں بول اٹھے سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کستا کا کھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملہ کا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسن کا ماں اکملہ کا ماں احسن کا ماں اکملہ کا کی جن و بشر کی شاہ و گدا تک تھی جس بھی نصیر و شانِ خدا اُتے ہوش تے موہوں گول اٹھیا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ حسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملہ کا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ حسنہ کا ماہ اکملہ کا تیبہ والمومائیہ تیبہ والمومائیہ اک سوڑا تُو لگنا ہے تُو چا پھیر بھی تُو بائیہ سبحان اللہ ماہ اجملہ کا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ اکملہ کا جنو بیخ کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطان بے عدبی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمل دی سارا گلشن سیس نواوے جےو پاوے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں وچ رل جاوے سفتہ پاک رسون دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گرگن دسے جتھے گردی بھی مک جاوے اور آزم اٹھا سوڑا ماہی سانوں کدرے نظر نہ دے صبحالے آمہ اجملہ کا ماہ اغسنہ کا ماہ اکملہ کا ماہ اغسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سلا کتھے میرے علی کتھے تیری سلا اس ناکھ اکھی کتھے جاریاں سبحان اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری سلا کتھے جاریاں ایک فرس فارسی کلام اس پر گرا سارے آستانے سے منسلک کموں بیش اب آپ تشیف فرما ہے برخصوص شاہ جی کی حسن سماعت کی نظر از جمال روئے تو جملہ جہاں تابہ موت از جمال روئے تو جملہ جہاں تابہ موت ای زمین تابہ موت آ آسمہ تابہ موت روشنی یا بدہما از آف تابے نورے تو مہر و ماہ تابہ موت ہم کا کشاں تابہ موت چومہ غدر ارزو سما تابہ توئی تابہ توئی چومہ غدر ارزو سما تابہ توئی تابہ توئی چومہ غدر ارزو سما ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا نکھت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا اور دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا اور بے پردہ وہ جب خاک نشینوں میں نکل آئے ہر سنوے کو خرشید پرانوار بنایا چوبہ غدر عرض و سما نور کی خیرات ملتی ہے انہیں کے نور سے چاند سورج ایک طرف اور ان کا چہرہ ایک طرف کون ہے ایمان والا ان کو جو خدسہ کہے سر ہمارے ایک طرف نقشے کفے پا ایک طرف چوبہ غدر عرض و سما تاوہ توئی تاوہ توئی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسا توئی انسا توئی چوبہ غدر پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتہ تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تم ہی کو دیکھا چوبہ غدر عرض و سما چوبہ غدر عرض و سما تاوہ توئی تاوہ توئی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسا توئی انسا توئی انسا توئی چند اشار جو دیوانیں بیٹھے ہیں اجازت دیں تو ان کی فرمائش پر شاہِ مدینہ تیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی اس کے چند اشار اور پھر جس کی سب سے ادھا فرمائش ہے مولا کائنات کی منقبت اس کے چند اشار میں پیش کروں گا اس کے بعد ایک دو مناقب اور اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی تو ایک در مل کر دو تین اشار یہ بھی فرمائش پر میں پیش کر دیتا ہوں مل کر پڑیئے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جو جو دیوانہ ہے جھرا ہاتھ اٹھا کر بتائے ایک دو جھم جھم کر شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیبہ کے والی سارے نبی تیرے ادھر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ فقیرِ حرم میں فقیرِ عجب تیرے گنAndrewี้ ل$ میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تُو کو جاا مل کو جاا تیبہ کے والی شاہِ نبی تیرے تر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تُو عبد آخری میں ہوں دو چار پل تُو یقی میں گماں میں سخن تُو عمل تُو ہے معاش و نیت میں نیری معاشیت تُو کرم میں خطا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا ہے باقی والی چار نبی تیرے ہے درگ سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسا اے ذات تیری خیرات ہوں انوارِ محمد کا قزینہ لکھ دے سانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے قاتبِ تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے تیبہ کے والی سارے نبی تیرے درگ سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جس نے درے شاہ میں گدری پچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامت ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی تیبہ کے والی سارے نبی تیرے چوارے نبیể درگ سوالی شاہِ مدینہ شاہِ شاہِ کا سئے زات تیری خیرات ہوں تو سخی میں کدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تیری خیرات ہوں مولای کائنات کی منقبت یہاں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون کون علی والا ہے سارے ہی علی والے ہیں درہ ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے آپ جتنی محبت دکھائیں گے میں آپ کو چند ایسے اشار بھی سناوں گا جو میں کہیں اور سناتا بھی نہیں ہوں اور سنا بھی نہیں سکتا وہ بھی اشار پیش کروں گا مل کر یہ آپ کی محبت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اچھا آپ سنتے ہیں مل کر ذرا سارے علی والے ایک دبعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں ہاتھ اٹھا کر پتا چلے تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا ساہبِ فکر و نظر حق کا بری کہتے ہیں کاشفِ کنز و حبیبِ عزلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی آئینہ بانے اسے اکسِ جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو قلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغتیں دینِ محمد کو علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اکھی جا ملنگ ساتھ سے آپے من لیڑ گے اکھی جا ملنگ ساتھ سے آپے من لیڑ گے اکھی جا ملنگ ساتھ سے آپے من لیڑ گے اہلِ نظر کی آنکھ کا مجھے تو رزق میرا ذل جلال دیتا ہے مدینہ والا میرے درد تال دیتا ہے اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا علی کا نعرہ شجرِ کھنگال دیتا ہے نظر کے آفکا آدھ اٹھا کر علی والا مزاجِ گل شاقِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سوا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور لہد میں منکر لگیر پوچھے تو یہ کہہ کے دال دوں گا سوال مشکل ہے اے فریشتوں جواب مشکل خوشا سے پوچھو نظر کی آفکا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آفکا تارا علی علی جلائیں حاشر جلائیں مردے تھوکر سے جلائیں مردے تھوکر سے اُبھارے دوبتا سورج جلائیں مردے تھوکر سے جلائیں مردے تھوکر سے جلائیں مردے تھوکر سے اُبھارے دوبتا سورج جلائیں مردے تھوکر سے تارا علی کم او بیش کم او بیش ایک سال ہو گیا کم او بیش ایک سال ہو گیا ہندیا نے پاکستان پر حملہ کیا ہمارے شہزادے نے دو جہاز گرا دیئے باقی واپس بھاگ گئے اور جس نے گرایا تھا اس کا نام تھا حسن صدیقی آپ نے سنا ہوگا اور حسن نام ہے علی کے شہزادے کا شاعر نے کیسا شید نکالا ہے توجہ حضور کہ وہی پرانی اسی شامت بھلی نہ آ جائے وہی پرانی اسی شامت بھلی نہ آ جائے شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے توجہ حضور وہی پرانی اسی شامت بھلی نہ آ جائے شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے حسن نظر کے آفکا حسن نظر کے آفکا دیہان رکھنا بھاگو حسن نظر کے آفکا اور مرحب تو نیم ہے حسن نظر کے آفکا 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 جس 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 کو پہنچ جائے وہ سبان اللہ کہے بس باقی کوئی نہ کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجمع میں شاجی تو سنی رہے دو چار بھی ہاتھ اٹھ گئے اور سبان اللہ آگئی میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ پہنچ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہا تھا نا علی کا بھو سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کبھی نے بول پڑتے ہیں منافق چیخ پڑتے ہیں کبھی نے بول پڑتے ہیں اور علی کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجریں بول پڑتے ہیں اور تجربہ ہے یہ ورسوں کا کبھی تم آزما لینا زبانیں چپی ہو جائیں تو چہریں بول پڑتے ہیں کہا تھا نا کہا تھا نا علی کا بھو سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کبھی نے بول پڑتے ہیں علی کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجریں بول پڑتے ہیں اور تجربہ ہے یہ ورسوں کا کبھی تم آزما لینا زبانیں چپی ہو جائیں تو چہریں بول پڑتے ہیں کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق کو غشما کو علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں رزر کی آفکا تارا علی علی اہلِ رزر کی آفکا تارا علی علی اہلِ رزر کی آفکا تارا علی علی اہلِ رزر کی آفکا کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں رزر کی آفکا caminho تارا علی 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 اہلِ رزر کی آفکا تارا علی 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 اہلِ رزر کی آفکا تارا علی lij اس کو کیا کروں شائر حالات حاضرہ سے بے خبر تو نہیں رہ سکتا اس لیے ایک شیر حالات حاضرہ کی نظر ایک اور کہ اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین میں اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین میں دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی ٹھیک ہو وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں باپ جس کا ایک ہو اور ماں بھی جس کی نیک ہو اہلِ نظر کی آبکار نارا علی 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 اہلِ نظر کی آبکار جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی ہم اسے اپنے عقیدے میں علی اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں کیسا میرا بے ساختہ ردیم اور کافی ایک استعمال شائر نے کیا ہے کہ کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں رزر کے آفکار دارا علی علی اہلِ رزر کی آفکار دارا علی علی اہلِ رزر کی آفکار دارا کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں نظر کی آفکار آلی علی علی اہلِ رزر کی آفکار آلی علی اس کو کیا کیا کروں شائر حالات حاضرہ سے بے خبر تو نہیں رہ سکتا اس لیے ایک شیر حالات حاضرہ کی نظر ایک اور کہ اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کون این میں اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کون این میں دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی ٹھیک ہو وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں باپ جس کا ایک ہو اور ماں بھی جس کی نیک ہو اہل نظر کی آفکار جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں